اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل لائف ویچ شازیہ آج کس فیلوگ میں میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اور آج کی بھی میں ڈیلی روٹین شیئر کروں گی اور آج ہم لوگ بنائیں گے شامی چیز برگر اور ریڈ لوبیا کی ریسپی جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گی سب سے پہلے ہم مارننگ سے سٹارٹ کرتے ہیں آج کل بچے جو ہے وہ انڈا پراتھا یا چائے پراتھا یہ وہ پراتھا ذرا وائٹ کر رہے ہیں ان کو اتنا موڈ نہیں ہوتا سو اس طرح ہم لوگ برگ لے لیتی ہوں میں برگ میں چکن سپریٹ جو ہے وہ لگا لوں گی اور اس طرح کر کے بچوں کو یہ برگ دے دوں گی اور اس کے ساتھ میں بناؤں گی ملک شیئر اور ملک شیئر جو ہے وہ آج بنے گا ایپل کا کیونکہ گھر میں ایپل ہیں اویسے میرے بچے جو ہیں وہ زیادہ تر مینگو شیئر پسند کرتے ہیں پھر آج مینگو نہیں ہے سو ایپل شیئر بنائیں گے اور یہ ایک ہیلڈی ناشتہ ہے اگر آپ بچے نہیں انڈا پراتھا ڈیلی نہیں بھی کھایا جاتا تو بریڈ لے لیں بریڈ کے ساتھ جو بھی وہ لگانا چاہے اور اس کے ساتھ کوئی سا بھی شیئر جو ہے وہ بنا کے بچوں کو دے دیں تو یہ ایک ہیلڈی میل بھی ہے سمر کے لحاظ سے بھی لائٹ سا بھی ذرا ہوتا ہے اور بچے ہیپی ہو کر بھی لے لیتے ہیں اچھا جی ٹائم کام شام کرنے کے بعد تین بچ چکے ہیں اور ناشتہ جو ہے وہ تو آج بہت لائٹ سا کیا تھا تو آج جو ہے اب یہ اس ٹائم میں دودھ بوائل کرتی ہوں اور ساتھ آج میں بناوں گی بچوں کے لیے برگر بنائیں گے ہم اور شایان برگر نہیں کھا کے ان کے لیے ہے مہگی شایان کو مہگی بنا کے دیتے ہیں ساتھ ہی دودھ جو ہے وہ بھی بوائل ہو جاتا کیونکہ جب میں کچن میں آتی ہوں میلے سب سے زیادہ تینشن دودھ کی ہوتی ہے دودھ جو ہے وہ آپ رکھ کے جائیں اور وہ لازمی جو ہوتا ہے نا وہ اُبل کے گر جاتا ہے نیچے میرے ساتھ تو یہ بہت زیادہ سین ہوتا ہے اچھا یہ تو ہو چکے ہیں جو شامی ہیں یہ ہم نے کر لیے ہیں اب ہم توا لے لیتے ہیں اور اب ہم نے ان کو ہلکا سا جو ہے ہلکا ہلکا سیگ لیں اور اب یہ اس کو میں نے پلٹ دیا اسی طریقے سے یہ دو یہ ہیں اور ایک ہی ہے یہ چھے ہو جائیں گے ٹیک اچھا جی یہ ہے مجتبہ کیا چاہیے میں پہ کھایا کیا کھانے آپ نے میں پہ کھایا اور اب یہ شایان کے لیے جو ہے وہ میگی بن رہی ہے اور یہ جو آلوے یہ کاٹ لیں اس کے ساتھ میں فرائز بنانوں گی اور برگرز کے ساتھ جو فرائز ہیں وہ بھی بچے جو ہے وہ انجوائے کر لیں گے تھوڑا سو آئل گرم ہو جائیں پھر ہمیں اس میں یہ ڈالتے ہیں اچھا جی بانس لے لیں گے اس میں کیچپ اور میونیز لگانے کے بعد شامی کی اکلیر لگا دیں گے اور اس کے بعد ٹماٹر اور پیاس تھے سیو گھر میں وہ لگا کے میں نے اوپر سے برگر چیز لگا لی تھی ان کے اوپر اچھا یہ سارے برگر بن گے یہ سب سمپل ہے ان میں چیز نہیں ہے سف ایک میں میں نے اپنی چیز ڈالی ہے اچھا یہ کیا چھا یہ اچھا یہ مہگی بھی بن چکی ہے شایان کو مہگی بھی دیتے ہیں اب تھوڑا سے فرائز رہے گے اس کے ساتھ اب ہم جوس منا لیں گے اچھا میں اب بناوں گی مہگو جوس یہ جو ہے وہ بھی بن چکے ہیں اور جوس وہ بھی بن گیا یہ بھی اب بچوں کو دیتی ہوں میں اچھا یہ اب سب کچھ بن گیا میں بچوں کو ایک ایک کر کے دیتی ہوں اور ٹائم جو ہو گیا وہ ہو گیا ہاں ٹائم پونے چار ہو چکے ہیں کیا چاہیے اچھا یہ بنانے کے بعد سب کو دینے کے بعد مچتبہ کو مجھے ٹائم دینا ہوتا ہے مچتبہ کیا کھانا ہے برگر کھانا ہے اچھا جی یہ مچتبہ کا ہے اور میرا ہے اب میں اس کو بھی کھلاوں گی اور اس کے بعد پھر کچن میں جاؤں گی کھانا بنانا ہے آج ہم بنائیں گے لو بیا اور کافی ٹائم بعد میں لو بیا بنانے لگی ہوں پھر میں آپ سے اس کے بعد کچن میں میں اچھا جیس ٹائم ٹائم جو ہے وہ چکا ہے سوچار بڑھ چکے ہیں اور مچتبہ کو بھی میں نے اکلا وغیرہ کر کے فری ہو چکی ہوں میں اور اب کچن میں میں آئی ہوں اب ہم نے کچن میں آج میں بنا رہی ہوں لو بیا اور لو بیا جو ہے میری موش فیورٹ جو مجھے بہت پسند ہے لو بیا اور آج لو بیا بنائیں گے اس کو میں نے رات کو بھگو لیا تھا اور اس کا بہت ایزی سا طریقہ جس طریقے سے میں یہ بناتی ہوں اچھا آپ نے اس کو بھگونے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے یہ پیانا پیاس تماٹر یہ ہم اس پر آئی کر دیں گے اب اس پر ہم نے تھوڑا سا ڈالیں گے پانی پانی آئی کر لیں گے ہم نمک آئی کریں گے حلدی پسی ہوئی لام مرچ اور تھوڑا سا ہم اس پر ڈالیں گے خائل اب اس کو میں کور کر کے رکھوں اتنی دے ہم کور کریں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے جو ہے لو بیا وہ ہے وہ گلج ہے اچھا جی لو بیا جو بلکل اچھے سے سوفٹ ہو چکے اب اس میں دہی گرہ مسالہ وہ زیرا اور دھنیا پاورڈر ڈال کے میں مکس کر لوں گی بھون لوں گے اس کے پاتھ ہری مرچیں دھنیا پسوری میردھی ڈال کے جو ہے لو بیا ہے وہ ریڈی ہو جائے گی اچھا یہ اب میں نے تھوڑی سی چائے بنائی ہے اس ٹائم اثر کا ٹائم میں اور یہ چاول بھی گولی ہیں یہ اب ہم جو ہے وہ لو بیا کے ساتھ جو ہے وہ رات کو انشاءاللہ تعالی میں اس کو تھوڑی تیر بعد بھائی کروں گی اور اب میں آپ کو بہار کا ویدر دکھاتے ہیں اچھا یہ اب ہے اثر کا ٹائم اور پانچ بجے میں تمام کاموں سے سب سے فری ہوئی ہوں یہ ہے مجھ تبا اور آج ویدر میں آپ کو دکھاتے ہیں ایک دم سے اتنا اچھا ویدر ہو گیا کلاوڈی بادل بھی گرج رہے ہیں لگ رہا ہے کہ بارش جو ہے وہ ہوگی یا کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے اور یہ ہر چیز دیکھیں میں کتنی گرین اور اچھی ہوگی یہ کھجور کا درخت ہے جو میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں بھی شیئر کی ہے اس پہ بہت اچھی کھجوریں لگی ہوئی ہیں کسی ٹائم میں آپ کو یہ ایک دفعہ دوبارہ بھی میں خود نیچے اتر کے دوبارہ سے اس کو ویزٹ کریں گے یہ دیکھیں اس پہ دوسرے پہ بھی آپ کھجوریں دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس پہ اچھا یہ تھا آج کا سارا دن جو میرا سپینڈ ہوا الحمدلللہ خیر خیریہ سے ہو گیا اور اب بس شام کا ٹائم ہوتا ہے نماز وغیرہ کھانا اور اس کے بعد جو آفری ہو جاتے ہیں انشاءاللہ طالب میں آپ سے اپنے نیکس ویڈیو میں نیو کانٹینٹ کے ساتھ ملوں گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیا میرا چینل سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اینڈ کومنٹ بھی کر دیں انشاءاللہ طالب نیکس ویڈیو میں نیو کانٹینٹ کے ساتھ ملیں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اوکے جی مجتبہ کی طرف سے بھی اللہ حافظ موسیقی